اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو اردو نیوز پوائنٹ اسلام آباد میں والی بال کے مقامی کھلاڑی کو بیریہ ٹاؤن میں خنجر کے وار سے قتل کر دیا گیا والی بال کا کھلاڑی چودری موسین فاروق سموٹ کو دوستوں نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے پہلے ہاتھ کی چار انگلیاں کٹی پھر چوتھی منزل سے نیچے گھرا کے مار ڈالا تفصیلات کے مطابق موسین فاروق کا شمار پنجاب بھر میں والی بال کے چند ناموار کھلاڑیوں میں ہوتا تھا اس نے گزشتہ روز اپنے گاؤں سموٹ میں منقدہ والی بال ٹورنمنٹ میں نہ صرف امدہ کر کردگی کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنی ٹیم کو بھی فائنل میں فتح دلوائی جس کے بعد یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیریہ ٹاؤن اسلام آباد چلا گیا جہاں رات گئے اسے قتل کر دیا گیا چودری موسین فاروق سموٹ کی نمازے جنازہ گاؤں سموٹ تحصیل کلر سیدہ زلہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی ہے موسین فاروق کی ناغانی موت کا دکھ تو بہت زیادہ ہے مگر اس سے زیادہ تکلیف موسین کی ضعیفہ والدہ کے الفاظ سن کر ہوا اس کی ماں کے جو الفاظ تھے وہ کلیجہ چیر دیتے ہیں آپ بھی سنیں وہ کیا الفاظ تھے بیٹا ایک بار بول کس نے مارا کیسے مارا اور کیوں مارا تجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میں صدقے ایک واری بول ماریا بچیا اپنی ماں کی دس کس ماریا ہے یہ تھے ان کی والدہ کے الفاظ جو کہ دل کو چیر دیتے ہیں اللہ تعالی موسین بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ دیں ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کریں اور جن لوگوں نے موسین بھائی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اللہ تعالی ان کو عبرتناک انجام تک پہنچیں مزید لیٹس نیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ